بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے جامعہ شرفیہ جو کہ لاہور میں واقع ہے اس کا شمار پاکستان کے نامور اداروں میں ہوتا ہے جامعہ شرفیہ لاہور کے نیم محتمی اور ناظم تعلیمات حضرت مولانا فضل الرحیم دامت برکاتہم کی دیمارداری کے لئے حضرت مولانا علیہ السکر من حفظہ اللہ تعالی تشریف لے گئے حضرت مولانا فضل الرحیم کی خواہش پر حضرت مولانا علیہ السکر من حفظہ اللہ نے دورہ حدیث کے طلبہ سے خطاب فرمایا حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب باوجود علیل ہونے کے حضرت کمر صاحب حفظہ اللہ کے ساتھ دس کا تک حضرت کے حمرہ تشریف لائے زیادہ 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 حقیقتez عیت النبی خودت بدا تھا خیر اللہ سے کہتا ہوں بے آپ شکو کریں بے آپ حساس senator والسلام موسیقی اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد رما بارک تعالی عبرائیم وعلا آل عبرائیم وعلا آل عبرائیم وعلا آل حمید مجید ہمارے دن میں بائسیت علماء اور طلباء دو کام ہیں نمبر ایک حال سنت والجماعت کے ارقائد حال سنت والجماعت کے مسائل کو سمجھنا نمبر دو حال سنت والجماعت کے ارقائد حال سنت والجماعت کے مسائل پر دلائل دیش کرنا عوام کے ذمہیں ماس عقیدہ اور مسئلہ عالم کے ذمہیں عقیدہ اور مسئلہ بھی ہے عقیدے اور مسئلے پر دلائل بھی ہیں ہمارے بہت سارے احباب کو جب چکینوں میں دروں میں جائیں تو گلا ہوتا ہے اپنے باس آئمہ مساجد پر گلا ہی ہے کہ ہماری مساجد میں مسئلہ کے عنوان پر ہمارا خطیم اور امام بیان نہیں کرتا ہمیں یہ گلا نہیں ہے ہمیں گلا ہی ہے کہ ہمارے خطیب اور امام کا اپنا عقیدہ کیوں نہیں آتا جس شخص کا اپنا عقیدہ آتا ہے وہ بیان بھی کرتا اور جس کو نہیں آتا بیان کرنے سے چھلتا بھی میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ طلبہ میں سے جس کا لہجہ اچھا ہو اور اس کی تجمید بھی اچھی ہو ہلکا سا پروگرام بھی مدرسے میں ہو کہ وہ طالبہ میں سپیکر کی قریب آتا ہے تاکہ میری تلاوت ہو جائے میری دات ہو جائے اور جس کا لہجہ بھی نہ ہو آواز بھی اچھی نہ ہو تجمید بھی چید نہ ہو اسے کوئی تلاوت کرو تو پیچھے آتا ہے تو جس بندے کے پاس فن موجود ہو وہ پوپیش کرتا ہے اور جس کے پاس فن موجود نہیں ہو پیچھے آتا ہے ہماری اتحاد آلوشنت و اجمعات کے پیر خارم پہ قابل علم اجمعات کی نگرانی بیان اقوامی سطح کے خواہد یہ ہے کہ ہمارے مسلک علماء اپنے اقایت کو دلائل کے ساتھ سمجھیں اور بیان اقوامی فورم پہ اس وقت جو مسلک آلوشنت و اجمعات بھنات جو بند کو چیلنج کی جارہے ہیں دلائل کے ساتھ ان چیلنج کا مطابق ہے محض نعرہ بازیر ہٹتا نہیں سے نہیں دلائل کے ساتھ اپنی بات کو پیش کریں اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفید عطا فرم ہے ہمیں بحیثیت آلوشنت و اجمعات باز کا مقابلہ ہے بحیثیت انفیت بازوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور بحیثیت جو بند بازوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے ہمیں مختلف اطراب سے مختلف بزرات ہمارا پیچھا کر رہے ہیں اور ہم نے دلائل کے ساتھ اپنے مقاب کو کل دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے وقت کم ہے میں بہت اختصار بسان بہت کم باتے گئے ہیں حضرت محمد حضرت عطا فرمائے رہے تھے کہ شاہدہ اللہ عزیز دوبارہ دوسروں سے فرمیت مستقل آپ ترتیب بنائیں تا بھی گھنٹا پیڑ گھنٹا مفسر ان طلبات سامنے بات اور ہماری اپنی خائش ہے کہ ہم انشاءاللہ عراجب سے بہت پہلے میں کچھ رہوں گا حضرت عطا فرمائیسی ایک خطب سیدہ پڑھ لیں اس کو مکمل کر لیں مکمل کریں میں صحیح دیکھا ہماری خائش ہے کہ بڑے کوئی مدارس میں خلاصہ دورہ عزیز کے نام پہ دو تین دن میں پوری طرح کتب کا خلاصہ بجھتے ہیں اور یہ بہت بڑا کام نہیں ہے مثلاً ویم�ار دین کے صحیح او خائش استضلالات کیا ہے ان کے جواب کیا ہے شہیط کے اصطرح ان کے جواب کیا ہے پریلیت کی استضلالات کیا ہے ان کے جواب کیا ہے مماتیت کی استضلالات کیا ہے ان کے جواب کیا ہے ایک بتاہ کریں تو دوسری دیں پھر کسی لیں اس طرح اختصال کے ساتھ ان سب باتوں کو ساتھیوں سے پیش کریں آپ کو اندازہ ہوتا بھی کس قدر باطن عملہ کرتا ہے اور صحیح دلیل سے غلط معنی کیسے پیش کرتا ہے اور بہت سارے ہمارے جو نہیں ہوتے وہ ہماری سبور میں گشت کر اپنا کام کرتے ہیں اور انہی مدارس سفارہ کرنے کے بعد نام کسی مدارس سے کھلیں یہ لیکن اس حقیقے سے سو وزد اختراب کریں ہم کہتا ہم کو غیرت سے کام لینا چاہیے یہ آپ نے سابتا سے نسپر خیر نہیں کریں اور یہاں سے کم پر حرمت کا پیدہ یہ تھا ہمارا پیدہ یہ تھا خیر میں اس مجھے پر حضر ہی کرتا انشاءاللہ تفسیر کا موقع میں ضرور کروں گا اس وقت میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنی ہے اپنا عقیدہ اور مسترہ بیان کرنے کے لیے آدمی کو دلیل کیا جائے لیکن جب مخالف آپ کی عقیدے آپ کو دلیل پر اعتراض کریں تو کبھی آدمی جواب اس کا دلیل سے دیتا ہے اور کبھی آدمی جواب دلیل سے نہیں کچھ ہی کے لحظے میں لیتا ہے میں اس کو سمجھانے کے لیے زیان آپ کو یہ اصول عقص کرتا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ یاد فرمانی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ پر اعتراض اور سوال کرے اس کا ایک طریقہ کہ آپ اس کو تحقیقی جواب پیش کریں اور اگر تحقیقی جواب موجود نہیں یا تحقیقی جواب اس کی سمجھ سے بالا ہے تو دوسرا بہترین طریقہ کہ اس کو اعظامی جواب پیش کریں جواب تحقیقی اور جواب اعظامی کا عوام کی زمان میں آپ اہم ترجمہ یہ کیا کریں کہ کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے میرے پاس انتخصص کے لیے طلبہ تشریف لاتے ہیں میں آپ کو آیات، احادیث اور اپنے قابل کی بارہ ہر بھی سامنے رکھ کے اموری لکھ کے ترجمہ کرنا سکھا ہوں آپ نے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے اس علمی بات کو عام فام اندال میں کیسے بیان کرنا ہے درستگاہ میں بھی کہتے ہیں سوال کے دو جواب ہیں ایک جواب تحقیقی اور ایک جواب ملزامی عوام میں کہا گئیں گے کبھی سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال سوال کا جواب ہے ایک جواب تحقیقی اور ایک جواب ملزامی اس پر میں بہت سریم مثالیں پیش کرتا ہوں محمد صحیح قرآن پرمی، نبوت قرآن پرمی، قبر و برسر قرآن پرمی، عمد السلامی مسائل قرآن پرمی، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی یہ سوال کریں تو یہ جواب اس کے یہ سوال کریں تو یہ جواب ہے ہمیں اتنی بیسے چلو کا بات پر موٹ لمبی ہوتی ہے مسرح ہمارا قیدہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پر غیر مقلدین کا قیدہ ہے کہ اللہ کی ذات آج شپا ہے ہمارا قیدہ اللہ کی ذات ہر جگہ غیر مقلدین کا قیدہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر اب وہ آپ سے ایک سوال کریں سوال یہ ہے اگر اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے تو کیا اللہ رہترین میں بھی ہے اگر آپ کہہ دے میں نہیں آپ بتاوہ چھو گیا اگر آپ کہہ دے ہیں تو سبان جلد ہے کہ مطلب یہ بات کریں اب اس کا جواب تحقیقی بات میں نے پہلے رضا میں جواب پیش لیا مرش غیر مقلدین پر پوچھا اللہ کی ذات میں نے کہا ہر جگہ پر کہ کا گہ پین میں بھی ہے میں نے کہا میرا سوال todas ہے کہ تم قرآن کی حافظ ہو کہا جی نا میں نے کہا تمہارے سینے میں ترہے قرآن موجود ہے کہتہ ہے نہیں میں نے کہا جی بیفکر ہے موجود نہیں تکر محفوظ کیسے پہلے موجود ہوگا پہلے محفوظ ہوگا اگر آپ کہتے ہیں میں سینے میں قرآن موجود ہی نہیں تو محفوظ کیسے ہوگا کچھ بدا کہتے ہیں میری جیر میں پیسے موجود تو بھی لیکن محفوظ ہے آą مان نہیں کہ اگر قرآن سینے میں محفوظ ہے تو اس کا معنی موجود تو ہے کہتا ہے کہ مجھے بات سمجھا میں نے کہا پتا سینے میں قرآن کریم موجود ہے مجھے کہتا ہے موجود ہے میں نے کہا بیت الخلا میں قرآن کریم کو لے کر جانا جائز ہے اس نے کہا نہیں تو میں نے کہا جب آپ بیت الخلا میں جاتے ہیں تو سینہ پھار کی قرآن پھائے وقت پھر جاتے ہیں مجھے کہتا ہے کہ قرآن سینے میں موجود ہے لے کر وجود اور قسم سے پھار میں نے کہا اللہ ہر چگہ موجود ہے مگر وجود ہوتی سم سے پاک ہے اب بجائے کہ آپ اس نے دلائر پیش کرتے ہیں اس کے سواب اس پر پھینکو نا اس کا جمعہ چی ہو جائے گا یہ اللہ کی ذات کے بارے ہیں میں بہت سے بات عرض کرتا ہوں اس پر یہ جواب ہے اس پر یہ جواب ہے اسی طرح بہت سارے حضرات اشکالات ہوتے ہیں مثلا تخلید کے عمان پر ہے ہم حضرت امام عظم قرونی پر آحمد اللہ راہ کے مقلب میں نے کہا مقلب 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 میں نے کہا تم سب آج آبات نماز پڑھتے ہو تمہارے مولوی بے جماعت پڑھتے ہیں میں نے کہا اپنے کہا باج آبات کمانہ امام کو پیچھے تم امام کو پیچھو تمہارے مولوی بے اس کے پیچھے کہتا وہ تو خود امام ہے میں نے کہا ہر انسان کلیل کسی نبی کا کرما پڑھنا فرض ہے کہتا جی ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کا کرما پڑھا تھا کہتا وہ خود نبی تھے تو میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا ہر آدمی زمین تقلید واجب ہے لیکن امام ہونی خواہ کس لئے مقلد نہیں تھے کہ وہ خود امام تھا وہ خود امام تھا وہ جیسے کہتا ہے امام تو امام مالک شاہ بھی احمد بن حمد اور بھی ہیں آپ نے ان کو چھوڑ کر ان کی تقلید کیوں کی ہے میں نے کہا اس شہر خیر فرمیرس میں مسئلے اور بھی ہیں یہ میں جامعہ ہیڈریہ گیا تھا وہاں سے جمعہ کی خیر فرمیرس کی بلدی مسئلے کر گئے میں نے اسے پوچھا یہاں مساجد اور بھی ہیں تو آپ اس مسئلے میں جمعہ تو پڑھتے ہیں کہ انہیں اور مساجد چھوٹی ہیں اور یہ مسئلے بڑھی ہے میں نے کہا باقی آئم ایم ایم کی دلیل کسی نہیں کرتے کہ وہ چھوٹے ہیں ہمارا امام بڑھا ہے جب زر چوال سے پہتا ہے سائیں آپ دلیل ہی دیتے ہیں مثال دیتے ہیں میں نے کہا جب آلم سے مقابلہ ہم دلیل دیتے ہیں جائر سے اوٹر مسال دیتے ہیں سوال کا جواب سوال کا جواب ہوتا کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا آپ سمجھا رہی ہیں ہمارا حقیقتہ ہے جب کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زیادہ ہے بہتر سخص قرآن انہیں ہمارے قسم سے قبر میں زندہ ہم آئے حال حسنت اور دعوات بھی نہیں ہنگوی بھی نہیں جو بندی بھی نہیں اگر میری پار پرشو بول من کی علامہ صاحب تشیبہ اور یہ سوال کن سے کریں پھر جیسے نظر وہ جواب کر دیتے ہیں پھر آپ اندازہ وقت میرا جواب سکت ہے میرا جواب بہت در میں سوال کر کے لئے میرے بزارے سمجھیں تاکہ تمہیں یہ بھی کن دور روک میرا تطورتہ میرے کابل میرے ساتھ نہیں کتنا بڑا بنیوں میں جنوب ہوتا ہے بزرور اس کے ساتھ پر آنی رکھتے یا وزرمان فضلحیم صاحب کو بزرور پانتے مجھے وہ خود چھوڑ کر گئے یا مجھے کبزہ کی مجھے پھر ساتھ پرستی کا مطلب کیا کا مجھے آپ سن جائیں گے اور بہت جلد انشاءاللہ میں انہا دور میں اسی سال کے دل بہت جلد آپ میں دعا ہو جائے گا کہ دنیا بر کے کون کون سے خابل کس صدیر پر بٹھا گئے اسے بات کرواتے ہیں ابھی تھوڑا شبر کاموں سے کاملے انشاءاللہ انچاللہ مواتیر کے پیدنا اللہ نے چاہتا ہمیں دیکھنے جڑوں سے کیسے کھٹتے ہیں یہ میرا دارہ ہے میرا مدرسہ ہے میرا پیدہ میں یانم جانم کی کام بیان کرو اس پر مشاکتی بات نہیں ہے بلکل ہمارا پیدہ بلکل صحابہ واضح رسول اکرم صدیرم خبر مبارک میں زندہ زندہ نہ سمجھے آل و صدیرم جناس اکرد اسے کی تیتر مورتا ہے بات یہ بھی ہے میں نے اسے توجہ رکھی کہتا ہے کہ حضور اکرم صدیرم فوالرک میں زندہ نہائیں میں نے کہا جی ہاں کہتا ہے حضور کا سانس نہیں 2014 علیہ حَزُو manufacture میں نے کہا تم آنکھ میں پیٹھ میں زندہ رہا جی ہاں میں نے کہا تیرا سانس نہیں رہا جو اللہ مانگے پیٹھ میں تمہیں زندہ رکھ سکتا ہے وہ اللہ قبر میرے OR کو بھی زندہ رہا حضور اکرم صدیرم جب کرب میں کھاتے اور پیتے ہیں میں نے کہا جی ہاں پھر جب کھاتے اور پیتے ہیں تو گھر و بلاث کے لئے کہاں جاتے ہیں میں نے کہا اگر خدا تجھ ہزائی تجھ جنت بھی ملدی پھر جنت میں جائے veutب جنت میں کھائے گاً پیے گا کہتا ہواں سے میں نے کہا تو گھر و بلاث کے لئے جہنہ میں جائے گى وہ جی کہتا ہے کہ جنت میں تو گھر و بلاث کی آجت نہیں ہے تو میں نے کہا حضول کروگا ابھی جنت بھی و بلاث tee نبی حریفک trusts besidesPs tous and allIn sunny塔 پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں جب حضور قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو غیر غزو کے لئے ہوتی پھر حضور غزو کنا کرتے ہیں مولانا پشکو رکھانی صاحب ہمارے لاہور کے میرے آتشیح فرمائے مولانا نے اس پر جاؤ اس کو دیا مولانا فرمائے کہ جب حضور پارس صلیح قبر مبارک میں صحابہ نے قفل فرمایا تھا تو غصر کروا دیا تھا کہ جی ہاں غصر کروانے سے غزو ہو جاتا ہے کہ انہیں فرمایا کہ اس پاس غزو کا ٹوٹا تو بتاؤ غزو پر کرنا ہوتا ہے کہ وہاں سمجھا دی ہی ہمیشہ سوال کرتا ہے ہمیشہ سوال پر سوال سوال کا جواب ہوتا ہے یہ کام تو بہت آسان ہے ہم اپنے علماء کو دونوں سب سے دیتے ہیں چاہے تو تھوڑا سا مشکل کر لیں چاہے تو تھوڑا سا آسان کریں جیسا شکار اسی کے مطابق آپ جاری استعمال کریں اور جاں پرڑا ہو اگر شکار پرڑا ہو تو دریف دریری پہلی اگر کمزور ہو تو اس پوچھی سے بات سمائیں اللہ میں بات سمجھنے کی تحصیح کے ساتھ میں مزارشی سے کارگون کے جواب تحقیقی اور جواب تحقیقی اور جواب ازامی دونوں کم اصطانی بات بھی کہہ سکتے ہیں میں آپ سے مزارشی کروں گا کہ جا آپ حضرات کا ارادہ ہو اس پنوان کو ارادے فرمائیں ختم ربور تمہارا بہت بڑا کام ہے تو اس کے لئے آپ جناب نگر چھوٹیوں میں تشیر لائیں بہت بڑا کام ہے حضرت راستیت بہت بڑا کام ہے آپ کو جیس چاہے جامعہ جیسے تشیر لے جائے پیان مقلیت کی تبدید بہت بڑا کام ہے اس پر جیس چاہے مرکز آگرس و جمعات سے وہ کا تشیر لائیں آپ کے ذوق کی بات ہے کہ آپ کے ذوق پر کام کرنا چاہتے ہیں ہمارے قابل ساری جگہ موجود ہیں جس جگہ میں مناسب سمجھے وہاں تنہی اقیق اور کام کا نتاچی ہر ہے میں مطلد مر سے سوال کرتا ہے اچھا بھی بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفض رہے کیا تھا حضرت رہی کیا تھا آپ کیوں نہیں کرتے میں نے کہے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چھوڑا تھا حضرت پاک نے رفض رہے کیوں کیا تھا کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا میں نے کہا کرنے کا تجھے نہیں پتا بجا چھوڑنے کی وجہ کہا میں نہیں پتا جب کہا کر لی ہے چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا یہ بات پہنم ہوگی میں صرف نا علیتی سی گفتگو اور صدیقہ دیکھوں تو پیش کر رہا ہوں کہ اس طریق پر آپ رات پر شروع فرمائیں تو کسی مسئلے پر انشاءاللہ آپ اگر در پیش نہیں ہوگی اور جب آپ اس کام میں لکنے کے مدام ہیں تو پھر اللہ کے صدر عطا فرمائیں گے بس دنیادی دو وقت خیال لکھیں نمبر ایک اپنے اقابل کی تحقیقات پر اعتماد فرمائیں اس سے پکرائیں اور نمبر دو اپنے آپ کی اقابل جو آپ کی پلیسیوں سے اتفاق نہ رکھتے ہوں ان کے خلاف اپنی زمان نہ لکھیں میں گزار سمجھیں نمبر ایک اپنی تحقیقات پیش کرنے کی بجائے اپنے اقابل کی تحقیقات پر اعتماد کریں اور دوسری بات اگر بعض اقابل آپ کی پلیسی پر آپ سے اعتماد کریں تو وہ ان پہاکیوں بڑے ہیں نمبر سمجھا بھی سکتے ہیں مرات سمجھائے تحقیق فرمائیں تحقیق فرمائیں سکتے ہیں اس پر اپنے لائچے اور اپنی زمان اپنے اقابل کے خلاف استعمال میں کریں ان دو چیزوں کا اعتماد کر کے دیکھیں پھر دیکھنا اللہ ربولی عزت آپ سے کام کیسے دیکھیں تو میں اتنی مدارش کروں گا کہ آپ ابھی اس بات کے ارادہ فرمائیں ایک کو شہبان میں دورہ تحقیق المسائل کے لیے اور آپ جو کے علماء ہیں میں سب کو انہیں کہتے ہیں کہ سب میں آنے نہیں ہے اگر سب آرے ہیں تو ہم سے سب سمبھائے جائیں گے ہمارا جاندہ شکریہ تو نہیں ہے یہ تو سمندر ہے یہاں سمندر ہے میں جو تشکیہ دیتا ہوں اس لئے سمندر کی خوبی ہے اس میں رجاست بھی ہے ہمارا جو سمندر کی چھوڑا سا طلاب ہے اس میں رجاست نہیں رہ سکتی انہوں سے آگے بھائے بھائیں گے یہ دفعہ دیکھتے ہیں مقدر ہے بعض ایسے منہ نے کہا دیتا ہے میں سب میں بات دوسرے رڑکے بھی ہیں میں نے کہا سمندر لگا تھا سمندر میں تو آدمی چھپ چھپ جاتا ہے ہمارا تو طلاب ہے اس میں مقدر ہی آسکتا ہے چھوڑ سکتے ہیں اس کونٹا کے باہر پیچھتے ہیں کسی لوگ کہتا ہے جب اس نے رکال دیتا ہے میں نے کہا دیتا ہے میں نے کہا دیتا ہے تلاب اور سمندر پر فرق ہوتا ہے میں نے کہا دیتا ہے میں نے کہا دیتا ہے میں نے کہا دیتا ہے میں نے ادارش کیا کہ میں نے اس لیے جانبور کے رمان کو زیادہ چھیڑا دل کر ہم سب دمائن میں تشیرنے آئے گئے ہمارے مختوب پر وہ یہ پتہ لے گئے آپ کو بھی تصریح لے گئے ہمیں بھی رہے گئے بات سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب رجل چارہ کے بارے دیتا ہے مقصر مختوب کو اس پہلنے چاہتے ہیں غیرموکاللدین کے عقایت کے بارے میں کچھ اہم کتابوں کے نام بتا دیں اس مراد اگر ہماری کتابیں ہیں اس مراد غیرموکاللدین کی کتابیں ہیں غیرموکاللدین کی عقایت قرآن پر مستقل کتابیں بہت کم آئیں ہیں طالب علمان کی کتابیں آئیے قیلہ سیکھیئے آپ اس کو دیکھیں اور غیرموکاللدین کے غادر پڑھنے کے لئے آپ تین چار کتابیں نوٹ فرمائیں نمبر ایک ڈھلیہ کے سبتر مولانا افتادوی صاحب کی نمبر دو مجموع مقالعات مولانا صدر مدنی رحمت اللہ علیہ کے زیرے انتظام والترمیر کو تفتیم ہوئی ہیں دو کتابیں اور میری اپنی اطاقہ فرکہ الگیس پاکوڑن کا تحقیم کی جائز ہے الحمدللہ ماری اس کتاب فرمائیس پاکوڑن کا تحقیم کی جائز ہے اس کتاب فرمائیس پاکوڑن کا تحقیم کی جائز ہے اس کے بعد آگئی یہ فرکہ بلینیت پاکو ہند کرتا کی جائز ہے چپ لیجئے اس لیے ہداف آگئی یہ فرکہ جماعت و مسلمین پاکو ہند کرتا کی جائز ہے جاتے خروری میں آلے پھر کام والا ہے فرکہ مبادیت سوال کو ہند کرتا کی جائز ہے اس پر کام شروع ہوئے پھر آگئی فرکہ مدودیت پاکو ہند کرتا کی جائز ہے بہت سر حضرات جندی نہیں فرمائیں چلسا نام میں زندگی دیں تمہارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءال ابھی تو کام شروع ہے افراد ساتھی شروع ہوئی ہے افراد آتیاب ہوئے ہیں تو چلسا لگے گا رہے ہیں انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے تو یہ ہم اتتاب میں آپ راکے رہے ہیں تو اس پر رہے ہیں اس پر رہے ہیں ایک ساری باتیں آجیں وارکن میں ایک مہرینی مہرینی نے اپنی مرسل کے باہر ایک بورڈ پا دکھا ہے گوچھے چمنا قرآن سے ساکتا ہے ایک مہرینی کے باتیں روہ روہ مہرینی میں رات کرتا ہے روہ مہرینی کو پیش کرتا رہے ہیں کیا اسے موضوعات مرنہ خالی کا حوالہ دیں پر روڈ پر رات کیا ہے آب فردے میں مرسل دلیال کا مرمہ اس لئے کیسا توجہد ہے اس پر روہ راڈ پریشان کر رہا ہے مجھے میرے موضوع پر رہنے کہ بس آئی چٹھے لئے خواہش ہوتی ہیں کہ اپنے موضوع کو چھوڑ دیں ہمیں اپنے موضوع پر چننے دے فردے کے موضوع پر دنیا دینے والے ہمارے حضار موجود ہیں فردے کے اندار کو نہیں کرتا رکھتا ہیے کرتے ہیں عام شبہ ہی ہوتا ہے جو رکھتے چہرے کے فردے بردہ چھوڑی ہیں حالانکہ چہرے کے فردے پر واضح سری احادیث موجود ہیں حضرت عبداللہ علیکم مکتون وزیر اللہ عنہ تشیعر لائے حضور اپنی بیگواہ سے فرمایات مہات المومنی احتجبہ آنگو اس سے پردہ جو گے فرداللہ علیکم مکتون وزیر مدر آرہا تھا چہرہ ہے اپنی بیگواہ پر معافہ سے اپنی باگو 빌�رے پر Ernstate рег diet چہرے وہ اندonia دے اور مرد کا چہرہ بندہ دے لہے چہرہ کہ مرد عورد کا چہرہ دے تو ان اپنی بے کہا ہم علییسہ و آمہ دورنا د نال ہے اور ہمیں دیکھتے نہیں ہمیں دیکھتے نہیں یو فرداللہ علیکم مکتونح دیکھتے تو امت ممینی ترچیرہ ہی دیکھنا تھا تو در بر میں ان سے پردہ کو سنے لئے دی ریسا وہ آما وہ بنا بینہ ہے ہمیں نہیں دیکھتا پر میں فاہم جاوانے انتما اللہ ستما توب سے رانے جی کیا تو انہیں دیکھتی اس کو وہ ترچیرہ ہی دیکھتی ہے تو ترچیرہ ہی پردے پر بھی محسوس کو جھوٹے سابتا مماتی اب خود کو حیاتی کہتا بھائی میرے بھائی بتائیں اس کو پر قریبی کے سورٹی کیا ہونے چاہیے اس سے تحریف لے رہے کہ حبی کریم صلیم تعلق کے روح کے ساتھ دنیوی جہ سے آتا ہے یہ ساتھ دنیوی طبر مبارک میں زندگا ہے یہ آدھ سنت و علمات کے عقیدہ ہے یہ سوری مانتا حالت جائے گمراہ حفیلیٹی ہے اس کی بیٹھے نماز میں قروع تعلیمی ہے ایسے ذات کی تریشتنا نجازن جنا ہے اس پر دستر کرے اور آئینہ عملاً اس کا دے بھی کہ ان کے ساتھ داروں کو پان صاحب کو لے جنہیں ہم ساتھی کہتے ہیں کبھی کوئی توبہ کرنا چاہے توبہ نہ ہم سے بکھوئے پھر اس توبہ دوڑی بھی دوڑی دے لگی مشروع ہے کہ شاہر برسول حفر لگاو کا مناظر آئی حسن میں بہت بڑی چال پاکستان میں مماتی چلا رہے جس کو مارے ساتھی سمجھنے کی دیار نہیں اس مسئلے قدی سوستان میں اشاہ تو توہید نے پاکستان میں شروع کیا خنات اللہ شاہ و خالد کی وجود سے پہلے وہ دنیا میں کوئی چوک اور ڈاکو کی اثر نے ملتا کہ حضور پاک ایک قبر مہدان میں دار کرتا یہ پہلا تکہ سے شروع کیا اور ہمارے طرف سے سٹیل برین کی تبدیل نہیں ہوئی حتابیں رکھی ہیں سٹیل ہی نہیں سکتا میں نے سٹیل سے جا دیئے ہم پرشانی مرشے ہیں امہیں کہتے ہیں اس مسئلے پر اشاہد مرشے بات کرے اشاہد نہیں بات کرے ان نے کہا کیا میں مسلمانی رضیاء مطimo اللہ رسول اللہ تین سبات کروں میں نے کہا قیادت کے مرسے بات کون نہیں کرتے تیادت کی کاؤں قیادت تمہاری جائزی ہے میں نے کہنے کی جائزی ہے اب ہمارے ساتھ کہتے تم کن سبات کون نہیں کرنی میں نے کہا یہ بات ہوں کون سے وہ تمہاری قیادت کے سبات کون نہیں کرتے تمatif سمنگا ہے مرسے بات پون کرے تیادت کی طوالے سباہی زیماد آ رہا ہے — میں سباہی دیتا ہوں زری زیماد آ رہا ہے — زری زیماد آ دیتا ہوں اسru ہو میں نے قلقت ہوتا دیا بنام اسزی نے کہا وید سے لغور نہیں حرابی میں نے کہا implantos اق broken братواруж میں 기�� vem ہر قلتها کس سے تھے دیتا دائیں میں نے کہا محطانی بات کریں کم کہتا ہی آف سے میں نے کہا XXی tons کے ذرین ہیں تو میرے جانب یہ کریں گا میں نے اپنے کے مرشے کرنا ہے جب میں شب خالی صاحب اٹھلیل ہوں وہ نتیر تھے کہ شب خالی صاحب بہت بڑے ہیں میں نے کہا آپ نے اتضار کریں ہمارے چھوٹا ہوں میں گا میں نے اتضار کریں ہمارے چھوٹا ہوں میں سے بات کروں ہر آئیت میں بڑے ہوں میں چھوٹا تو بھی ہونا ہم نے اتضار سمجھے ہمارے بہت سارے پریسیز ایسی تو آپ نے اتضار نہیں سمجھے تو غلط فہمی کے شغال ہوتے ہیں وقت کم ہے کہ پکھل کریں تو وہ دوات کو بات کرو میں نے گزارش کیا ہے اصل یہ ہے کہ آمد صاحب اینس کا بائی کارٹ دی کھوچ دیو باہت سے دیار کبھی ہونا ہے اس کی زمان اس سے زندی ہے اب جب میں اٹن سے رڑوں گا تو قیادت ہماری دوبا کی قریبی کہ وہ مانا گمہ اور یہ مانا گمہ اور یہ دیو پر لڑتے ہیں دونوں کو ان دونوں کا بائی کارٹ دو میں نے کہا رڑائی ان سے رڑو جو اس رڑائی اس کی طرح کا بانی تاکہ روز روز کی بات کرتا مجھے سوژین کے سوژین کے سوژین کے سوژین کے اعلان لگے اس پر منادر شاتف دیو کا نہیں ہے ٹھکھا ہو رہا ہے تعفرت ارکایت آج و سلط علم ایڈیو باند کا منادرہ آگامہ نے دیار کمان سے میں نے کہا شاتف دیو کارٹ ہو گئی کہتے نہیں منادرے کے لیے وہ جماعت ہے ہمارے یہ بیش ہے محمد اکرائید قریشی یہ ہمارے صرحات کے منادر ہیں میں نے روح سے ہمارے میں نے ریا ہے اللہ ح Grenہ سال کے منادر شامل میں نے میری پانست ساتھ はい میں نے آپ ساتھ کرتا ہوا یہ میں نے کہا کہو حrel فرح سے بات کئینا اللہ حضاغ اللہ حقا یہ جو بھی شہرب فرمائے اب جمع طور یا ارہدہ فرماتا ہی خلال زینت ہے میری بات evident مجھے علامہ صلی اللہ علامہ صلی اللہ علامہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علامہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علامہ صلی اللہ علیہ وسلم